بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسلامیات امسیکیو سپارٹ نمبر 20 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے 19 پارٹس ہو چکے ہیں تو چلیئے آج شروع کرتے ہیں کس مذہب کے پیروکار زراد کا پیشہ اختیار نہیں کرتے جیئے مت آپشن دال ہے اور قیشن نمبر 52 دیکھیں مٹی آگ پانی ہوا یہ چار چیزیں کس مذہب میں مقدس قرار دی جاتی ہیں زرد تشتیت میں آپشن دال ہے اور قیشن نمبر 53 دیکھیں غیر تبلیغی مذہب ہے یہودیت قیشن نمبر 54 دیکھیں 54 بکشو بکشو کی اسطلعہ کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے بدھ مد میں اور قیشن نمبر 55 دیکھیں قیشن نمبر 56 دیکھیں قیمت و اجرتوں کرائیوں اور مناپا کی شرکت آئین کرنے کو تسعیر کہتے ہیں یہ انتہائی اہم قیشن ہے قیشن نمبر 57 زمین کی پیداوار کے کچھ حصہ پر زمین کی زراعت کو مزارعت کہتے ہیں اور قیشن نمبر 58 آمیلینی پیدائش فیکٹرز و پروڈکشن جس کو کہتے ہیں یہ چار ہے لینڈ لیبر کیپیٹل اینڈ انٹر پرینیور زمین محنت سرمایہ اور تنظیم قیشن نمبر 59 دیکھیں آیت کنس قرآن حکیم کی کس سورہ میں ہے سورہ توبہ میں اور قیشن نمبر 60 دیکھیں 60 نمبر مسارف زکاوت سے متعلق قرآنی آیت کس سورہ میں سورہ توبہ میں ہے اور مسارف زکاوت ٹوٹل آٹھ ہیں قیشن نمبر 61 پہلا مسلم کے میادان کہلاتا ہے کون خالد بین یزید قیشن نمبر 62 ٹیکہ لگانے کے لئے سرنج اور زخمیوں کو سینے کے لئے مخصوص داغہ سب سے پہلے کس نے متعارف کرایا تھا ابو القاسم الزہرابی اور قیشن نمبر 62 گوبر اور خون کے درمیان سے تیار ہونے والے خالص مشروب کا قرآنی نام لبنن خالصا خالص دودھ ہے 64 نمبر کس کتاب کو کہا جاتا ہے القانون فلطب اور قیشن نمبر 65 امراض کے متعددی ہونے کا نظریہ اور دورانی خون کا نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا تھا ابن النفیس قیشن نمبر 66 انتہائی اہم قیشن ہے بنو امیین عالم اسلام پر کتنے برس حکومت کی 92 ایرز اور قیشن نمبر 67 آخری ابباسی اکمران کا نام موتسم باللہ تھا قیشن نمبر 68 دیکھے پرقہ خوارج کا ظہور کب ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اور قیشن نمبر 69 سامرا شہر کس عباسی خلیپہ نے تعمیر کرایا تھا موتسم باللہ نے اور قیشن نمبر 70 دیکھے عالم اسلام پر بنو امیین کی حکومت کس سال ختم ہوئی تھی 132 میں قیشن نمبر 71 رحمت للعالمین اس کتاب کے مصنب کا نام قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری قیشن نمبر 62 یہ قیشن ایک دفعہ پیپر میں میں دیکھ چکا تھا بیت الحکمہ کس عباسی خلیپہ کا حد میں قائم حارون الرشید اور قیشن نمبر 73 سقوط بغداد کس قوم کے ہاتھوں ہوا تا تاریخ قوم کے قیشن نمبر 74 المسوہ کس کتاب کی شراحہ موتا کی اور قیشن نمبر 75 دیکھے تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ اس کتاب کے مصنب کا نام ڈاکٹر احمد شل بی قیشن نمبر 76 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں دعوت دین کیلئے کن صحابی کو بیجا تھا مہاز بین جبل یہ انتہائی آم قیشن یہ بار بار پیپر میں آ رہا ہے قیشن نمبر 77 اخوان المسلمین کی بنیاد کب پڑی تھی مارچ انیس سو اٹھائیس کو اور قیشن نمبر 78 یہ تو بار بار بہت گزر چکا ہے یہ قیشن قیشن نمبر 79 دیکھے سیونٹی نائن تجدید و احیاء دین اس کے مصنب کون ہے سید ابو لعلہ مودودی اسی نمبر قیشن دیکھے رسائل نور اور جماعت نور کا تعلق کس تحریک سے نورسی تحریک قیشن نمبر 81 دیکھے سلپی تحریک کا تعلق کس پقہ سے ہے پقہ ہمبلی اور قیشن نمبر 82 بیت الحکمہ کس شیر میں قائم وہاں بغداد میں 83 نمبر قیشن لبنان کے دارالحکومت کا نام بیروت ہے اور 84 نمبر قیشن مالدیب کس براعظم میں براعظمی ایشیا میں ہے اور مالدیب عبادی کی لحاظ سے مسلمان دنیا میں سب سے چوٹا ملک ہے قیشن نمبر 85 قطر کس براعظم میں واقع ہے براعظمی ایشیا میں ہے قیشن نمبر 86 دیکھے دنیا کا کتنے پیستیل اسلامی ممالک سے نکت 70% دیکھے اور قیشن نمبر 87 بو علی سینہ کا ساری بوسنیا کا دارالحکومت سراجیوں اور قیشن نمبر 88 اصول خمسہ یہ متضلہ پرقہ کا اصول ہے پانچ اصول ہیں اس کی قیشن نمبر 89 ابو المسلم خراسانی کس کے ہاتھوں قتل ہوا تھا ابو جا پر منصور اور قیشن نمبر 90 دیکھے 90 نمبر قیشن کو سود اس کتاب کے مسننک کا نام ابو العلا مودودی ہے تو یہ ہوگی دوستو پارٹ نمبر 20 اور انشاءاللہ اس طرح آہستہ ہم کتاب کو کمپلیٹ کریں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک بک ہے جس کا نام ایڈوانسٹ اسلامیات ایمسی گلز جو کہ انتہائی اہم ہے اس کو شروع کروں گا آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینکیو پار واتچ